مصر کے حالات پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے پاکستان کے سابق حضر خارجہ میاں خرشید محمد قصوری خصوری صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ انیس سو اکاسی سے حسن مبارک یہاں پر موجود ہیں حکمران ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو پالیسیز تھی وہ امریکہ نواز پالیسیز بھی تھی اس کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے انٹی امریکن سنٹیمنٹ وہاں پہ بنا اور اس کے بعد عوام باہر نکلے اور عوام اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کرو تو اپنے فیصلے کرو خود سے فیصلے کرو اور بیڈل ایسٹ میں جو مسائل ہیں اس کی جانے باب امریکہ سنجیدگی سے بات کرے بلا شک و شبہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس کا جو پرائیم بینیفیشری ہے وہ ہے ایران اور جو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ ہوگا اسرائیل میں ایکسپلین کروں گا ایران اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی پالیسی ابھی تک تھی کہ ایران کو آئیسولیٹ رکھنا اور جو ایران کا نوکلئر پروگرام ہے ساری توجہ اس طرف بین الاقوامی برادری کی مبزول کرا دینا تاکہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے مسئلے پہ اس کی توجہ بین الاقوامی برادری کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے اگر امریکہ واقعہ تن چاہتا ہے جیسے کہ وہ اب نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے حسنی مبارک سے تو بات اس پہ ختم نہیں ہوگی امریکہ کو بالکل سوچنا پڑے گا کہ ایسی پالیسی جو بنیادی طور پر نائنصافی اور ظلم اور جبر پر مبنی ہے جیسے کہ اسرائیل کی پالیسی فلسطینیوں کے بارے میں اس میں بھی اس کو دوبارہ سوچنا پڑے گا اگر امریکہ نے یہ سوچ نہ کی اور اپنی پالیسیز پہ نظر آسانی نہ کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دوسری کیجولٹی امریکہ ہوگا اکیلہ ازرائیل نہیں ازرائیل تو بارحال کیجولٹی ہے کیونکہ کسی قسم کی حکومت آ جائے اخوان المسلمین کی آ جائے یا کوئی لبرل سیکلر حکومت آ جائے ایک چیز پہ سارے کومن ہیں مصری جو ہیں کہ ان کو ندامت ہے اپنی پالیسی پہ کہ ان کی وجہ سے جو از غزہ پر جو ظلم ازرائیل کر رہا ہے اس میں وہ بھی اکمپلس ہیں وہ بھی شامل ہیں اور یہ مصری عوام برداش نہیں کرتے اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ازرائیل کا یولٹی ہے لیکن اگر امریکہ نے پالیسی جیسے آپ سوال پوچھ رہتے اس پہ نظر آسانی نہ کی تو جس نویت کی حکومت آئی فری این فیر الیکشن کے بعد ایک بات تو واضح ہے کہ عوامی خواہشات کی زیادہ بہتر طور پر اکاسی ہوگی ابھی ایک پیو اپنین پول آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا اور اس سے قبل یہ جو بریک آؤٹ ہوا ہے سیول موومنٹ کا سیول سوسائٹی کی موومنٹ کا ایٹی ٹو پرسنٹ جو لوگ ہیں مصر میں یہ پیو اپنین پول کچھ مہینے قبل سروے کیا گیا تھا اس کے مطابق بیاسی فیصد مصری امریکہ سے نالا ہیں امریکہ کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اگر بیاسی فیصد حسنی مبارک کے دور میں تھے تو جب آزادی ہوگی میڈیا آزاد ہوگا تو میڈیا تو اور بھی ظلم جو ہے اسرائیل کے اجاگر کرے گا تو پھر تو بیاسی کے بجائے شاید بیانوے یا ترانوے فیصد لوگ ہو جائیں گے شاید ہی کوئی امریکہ کا حامی مصر میں رہے امریکہ کو سیریسلی سوچنا چاہیے اس کی پولیسیوں کے نتیجے میں خواہ فلسطین کے بارے میں ہو خواہ لبنان کے بارے میں ہو خواہ ایران کے بارے میں ہو خواہ اراک کے بارے میں ہو خواہ افغانستان کے بارے میں ہو اسلامی دنیا بنیادی طور پر نالا ہے اچھا خسور صاحب یقینی طور پر یہ صورتحال امریکہ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ اگر ایسا سلسلہ چلنے والا ہے کہ 82 فیصد انٹی امریکن سینٹمنٹ رکھتے ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ ہماری بھی بات چیت ہوئی ہم نے دیکھا کہ تیونس میں الجزائر کے اندر اس کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں جس میں سودان بھی شامل ہے اس میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں معاشی نائنصافیوں کے خلاف سماجی نائنصافیوں کے خلاف کرپشن کا معاملہ تھا آپ نے دیکھا کہ تیونس کے صدر کو ملک بدر کر دیا گیا ہمارے ہاں ہمارے ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کو اپنے حالات سے نہیں جوڑنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ میڈیا آزاد رہا یقینی طور پر آپ کے جو سابقہ دور حکومت تھا اس میں پرائیوٹ میڈیا آیا میڈیا آزاد رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہرحال اصلاح ایوال تو حکمرانوں کو کرنا پڑے گا اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر معاملات تو خراب ہوں گے جس طرح سے مہنگائی کا عالم ہے کرپشن کا عالم ہے یہاں پر دیکھئے مصر اور تیونس یہ جو حالات ہیں کچھ فیکٹرز کومن ہیں پاکستان اور کچھ نہیں ہیں کیونکہ جیسے آپ نے مجھ سے سوال شروع کیا تھا تو آپ نے جبر کو الہدہ کیا تھا اور معاشی صورتحال کو دوسرا بنایا تھا اور آپ نے صحیح سوال کیا تھا کیونکہ جبر کا جہاں تک تعلق ہے اس قسم کا جبر تو بہرحال پاکستان میں نہیں میڈیا تو روز آڑے ہاتھوں لیتا ہے سیاستدانوں کو حکومت کو اور جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے اس کی اکاسی کرتا ہے اور وہ جو سٹیم ہے ایک لحاظ سے لیٹ آف ہوتی ہے جو کہ مصر میں ایک چیز جو اب ہو رہی ہے اور جو اس سے قبل تیونس میں ہوئی وہ عوام کا غصہ سٹیم جو تھی جس کو دبا کے رکھا گیا تھا وہ باہر آ رہی ہے وہ تو پاکستان میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مصر میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو منتخب نہیں کیا آپ چلے جائیں یہاں تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت اچھی ہو یا بری ہو لوگ اپنی مرضی سے اپنے ووٹوں سے لے کے آئے ہیں تو یہ تو مماثلت دونوں ممالک میں نہیں ہے ہاں جو فیکٹر کون ہے وہ رائزنگ فوڈ پرائسز کاسٹ آف لیونگ انیمپلائیمنٹ امانگ دی یوت کے نوجوانوں میں ان کو جابز نہیں ملتے ملازمتیں نہیں ملتی کیونکہ انڈسٹری جو ہے بنیادی طور پر وہ میں سمجھتا ہوں زوال پذیر ہے اور پولیسیز گورنمنٹ کی ناپختہ ہیں گورنمنٹ پہ لوگوں کو اعتبار نہیں تو یہ فیکٹرز جو ہے یہ مختلف ملک کی جو پاکٹس ہیں مختلف طور پر نمودار ہوں گے مثلا جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں این ممکن ہے کہ یا ساؤتھ پنجاب زیادہ گڑھوڑ ہو لیکن کئی ایسے ایریاز ہیں شاید وہاں مختلف قسم کی ایجیٹیشن ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ایجیٹیشن ہوگی وہ رائٹنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ یہ حکومت بدل دو اور ہمیں منتخب حکومت چاہیے گی یہاں تو منتخب حکومت ہے ہاں اس کے نتیجے میں نئے الیکشن ضرور ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی بری بات بھی نہیں اور غیر جمہوری بات بھی نہیں بہت بہت شکریہ جناب خرشید محمود قصوری صاحب آپ کا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری ہم سے گفتگو کر رہے تھے مصر کے حالات پر اور پاکستان کے حالات پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں کیے گئے وعدے سوئی گیس ظاہر ہے کہ مختلف فلاقوں میں سوئی گیس کے حوالے سے جو پروجیکس تھے وہ وعدے ابھی تک وفا نہ ہو سکے اس کا ہم ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد